اس آڈیننس سے احسن بون صاحب نے بتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بھی جو کہ لاسٹ فرائیڈے کو چھوڑ ہونا تھا پھر کل ہونا تھا آپ فرائیڈے کا سننی آ رہا ہے سینیٹ کا نیٹ چل رہا ہے ایسی کونسی امرجنسیہ آ گئی ہے جہاں آپ کو رات و رات اس کالے قانون کو اتارنا پڑا اور پھر ساتھ ساتھ میں ست کے جاؤں پاکستان کو ایک اور شریف الدین پھر زیادہ مل گیا ہے فروح نظیم کی شکر میں انہیں نے جو پریس کانفرنس کی ہے آپی صاحب ذرا اس کو غور سے دیکھ لے اگر آپ اپنے پروڈیسر کو بتا دی وہ کلپ ذرا سنا دے محترم جناب فروح نسین صاحب جس کو اینکیوم بھی نہیں مان دی ہے وہ پریس کانفرنس کرے وہ عجیب منطق دے رہے ہیں یعنی انتقام کے پورا پورا پلاننگ کر رہے ہیں وہ اپنے پریس کانفرنس میں میں مجھے شرم آ رہی ہوا جو کہ خود اس نے اپنے پرائیم منسٹر اور خاتونی آول کے لیے استعمال کیے میں استعمال نہیں کرنا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں خدا کا باستہ آپ کے پرائیم منسٹر کی شان میں کسی نے گستاخی کیے کسی شوشل میڈیا پر دیئے تو آپ فوراں رات و رات کالا کانون لے کے آتے ہو اور اپوزیشن کے رہنما میرے چیئرمین میرے صدر کو آپ اسمبلی کے اندر آپ کے مجید نیازی جس طرح گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں اب تاب جانگیر صاحب علی پرویس صاحب اچھی طرح گوا ہے اس بات کے اور پھر پھر اور ان کے بعد دوسرے جو وزیریں چاہے پرویس خٹک کو چاہے مراد صحیح دو ٹیبل پہ چھڑ کے اپوزیشن لیڈر کو شہباز شریف صاحب کو کتابیں مار رہا تھا یہ پورے دنیا نے دیکھا ہم تینوں تو بیٹے بیٹے سمبلی میں ہیں اور پھر بات ست کے جاؤں کہ جب میرے ایک پارٹی کے کسی سابق رکڑے چیف جسٹس کے بارے میں کچھ کہا تو اس شخص نے اس کے خلاف مقدمہ بھی ترج ہو گیا اس کے وہ گریبتار بھی ہو گیا مگر اس نے جس جس کو ویڈیو بیجی ہے مجھے اور ہمارے پانچ مجھ سمیت پانچ امینے کو اور ہمارے تیم صوبائی وزیر کو شہلہ رزا صاحبہ ناصر شاہ صاحب اور سعید غلی صاحب سب کو ایف آئی اے نے نوٹس بیجا صرف نوٹس نہیں بیجا میرے گھر پہ ایف آئی اے کی ٹیم نے چاپا مارا میرے بچوں کو عرصہ کیے جبکہ میں اسلامباد میں بیٹھا ہوتا